نمسکار دوستو دوستو چناووں کے رنگ تھنگ ہم لوگ اب دن پرتی دن دیکھتے ہیں اور اس سے پہلے کا دور بھی ہم نے دیکھا ہے جب ایک ایک چناو پر کروڑوں روپیہ لوگ خرچ کرتے تھے مفت کے لنگر شروطہوں کی شلک ٹینٹ اور سب کچھ نہ جانے کیا کیا جب سے یہ ای کلچر آئی ہے جب سے الیکٹرونک کلچر آئی ہے تب سے یہ تھوڑا سا بھی آن لائن بھی ریلیز ہونے لگی ہیں لیکن یہ سارا معاملہ اتنا پیچیدہ سا ہے کہ ان کے لیے جو رنگینیاں ہوتی ہیں الیکشن کے دنوں کی پرانے وقتوں کی وہ کہیں نہ کہیں غائب ہو جاتی ہیں لیکن کچھ دلچسپ باتیں ہیں جو یاد رہتی ہیں وہ دلچسپ باتوں میں ایک قصہ لکناؤ کا بھی ہے وہاں پر میوسپیلٹی کے چناب ہوئے تو یہ قصہ بھی کافی پرچلت رہا میڈیا میں کہ وہاں میوسپیلٹی کے چناب ہوئے اور لکناؤ میں ایک بڑا چرچت چوک ہے اس کو میوسپیل چوک کے نام سے بکارا جاتا رہا ہے اور اس وقت اس چوک والے بارڈ سے لکناؤ کی ایک پرسد نرتکی جسے توایف وہ کہا جاتا تھا تو توایف جو تھی مشہور توایف نام تھا دل ربا جان دل ربا جان نے وہاں سے اپنا پرچہ بھر دیا امیدواری کا اور لوگوں کو لگا کہ دل ربا جان تو وہ اپنے اندرتکے سے اپنی کلا سے اپنی گائے کی سب کو اپنی اور کھیچ لے گی اور اس کے سامنے کو پرحابی پر امیدوار نہ ہوا تو یہ نشطہ تک جیت جائے گی تو لوگوں نے دھکا مکہ کر کے بہت سوچ ویچار ذہنی ایک پرکار سے بہت قوایت کی اور اس قوایت کے بعد یہ سوچا گیا کہ بڑا جو سب سے بڑا یوگ حکیم ہے وہ بہت مشہور تھے حکیم شمس الدین حکیم شمس الدین کے اگر اس کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو اس کے لیے ایک بڑی کڑی ٹکر اس کو دی جا سکتی ہے توایف کو اور اسے ہرایا بھی جا سکتا ہے تو لوگوں نے اس کو دھکا مکہ دے کہ حکیم صاحب کو کھڑا کر دیا منت مناول بھی کی ان سے کہا بھی گیا کہ حضور اماں تو آپ کے مریض بھی ہیں اگر آپ نہ آئے تو یہ تہذیب جو ہے لکنو کی جس کے لیے لکنو کی پہچان ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی توایفوں کا یہ ہر طرف بول بالا ہوگا تو اس لیے آپ کو میدان میں آنا چاہیے بہرحال بہت سوچ بیچار اور بڑی ہزکی چاہٹ کے بعد کھڑے ہو گئے اور چوک میں ہی ان کا دوا کھانا بھی تھا تو چرچہ چلے کی اب بات جو ہے وہ چوک سے بلکل بقائدہ اور اسی طرح سے پرچار بھی شروع ہو گیا اور پرچار میں دل ربا جان کے تو پکش میں بہت ساری ان توایفیں بھی آ گئیں بہت ساری نرتکیاں اور انہوں نے ساردنک ستھانوں پر آ کر کاری کرم دینی حرم کر دیئے اس سے اس کی لوگ پریشتہ تو بڑھنی ہی تھی اور اس کے بعد انہوں نے بڑے پریشان تھے حکیم صاحب کی اب کیا کریں ان لوگوں نے میرے دوستوں نے میرے ساتھ یہ تو کر دیا اب مجھے دکہ مکہ دے کے کھڑا کر دیا اب بھر کیا کروں اور اس کے لئے بڑا مشکل ہوتا تھا کہ اب یہ تو میں تو الیکشن نہیں جیت پاؤں گا یہ تیہ ہے کہ اب ہار نہیں ہے تو اس وقت یہ دوستوں نے ہار نہیں مانی محکیم صاحب تو نراج سے دوستوں نے ایک نعرہ دیا کہ ہے ہدایت چوک کے ہر ووٹر شوقین کو دل دیجئے دلروہ کو اور ووٹ شمس الدین کو اب یہ نعرہ چل پڑا اور چل پڑا تو اس کے بعد دلروہ جہن کو بھی لگا کیے تو نعرے سے ہی حکیم جو ہے ابھی ہوتا جا رہا ہے تو ان کے جواب میں دلروہ جان کے جو پرشان سکتے انہوں نے بھی ایک نعرہ دے دیا اور وہ نعرہ یہ تھی کہ ہے ہدایت چوک کے ہر ووٹر شوقین کو ووٹ دیجئے دلروہ کو اور نبض شمس الدین کو وہ حکیم اس کو نبض دکھا اس کا کیا واسہ ووٹ دیجئے دلروہ کو اور نبض شمس الدین کو اور حکیم صاحب کا نعرہ جو ہے وہ کیونکہ زیادہ وہ پاورفل تھا زیادہ لوگ پریے ہوا اور آخر میں حکیم صاحب جیت گئے چناب تو جیت گئے اور لکنو کی تہذیب تھی کہ جب ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے لیکن آپس میں لوگ ایک دوسرے سے رشتے نہیں توڑنے کے قائل نہیں تھے تو اس نے دلروہ جان نے حکیم صاحب کے گھر جا کر انہیں مبارک دی اور یہ قبول کیا کہ حکیم صاحب میں الیکشن تو میں ہار گئی مجھے اس کا کوئی رنج نہیں ہے اور آپ کی جیت سے ایک بات تو ثابت ہو گئی حکیم صاحب بولے کیا ثابت ہوگا کہ لکنو میں مرد کم ہیں اور مریض زیادہ ہیں یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ آپ کے نمس کے زیوانے تمہتر ہو یہ بہت ساری چھول بازیاں اچھے دن تھے وہ جس میں یہ سوسط باتیں چلا کرتی تھی لیکن اب تو جس طرح کی چناب ہوتے ہیں آپ کی نظر سے گزرتے بھی ہیں اور تکلیف دے بھی ہوتے ہیں شکریہ